سبسکرائب کیجئے ہماز مینی کو ساتھ لگے بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیجئے گا ریسی بھی پسند آئے تو لائٹ بھی ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آفیت میں رکھے نیفز و امان میں آمین آج میں مکس دال بنا رہی ہوں جو کہ بہت جلدی اور جھٹ پڑ بن جاتی ہے بہت مزیدار بنتی ہے اس کو بنانے کے لئے میں نے ون فورتھ کپ جو ہے وہ مونگ اور ماش کی چھلکوں والی ڈال لی ہے دونوں ون فورتھ کپ لی ہے اور ساتھ ہی میں ہاف کپ جو ہے وہ مسور کی ڈال رہے رہی ہوں اور ہاف ہی کپ میں چنے کی ڈال اس میں ڈالوں گی اب ان سب کو میں واش کر کے اور بھگو دوں گی 20 سے 25 منٹ کے لئے میں اس کو کوکر میں بنا رہی ہوں اور آپ اس کو پتیلی میں بنا سکتے ہیں اسے ہی ساپ سے آپ اس میں پانی ڈال کے اتنی دیر کے لئے ہی پکائیں گے موکر میں میں نے مکس ڈالیں ساری دھو کے واش کر کے اور مکوئی میتھی وہ ڈالتی ہیں اور ساتھ ہی میں میں تین گلاس کے قریب پانی ڈال رہی ہوں آپ اپنے ہی ساپ سے پانی ڈال لیے گے جتنی دیر میں گلیں گی ون فور تی سپون ہلدی ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون ہی بھر کے پیسی لال مرچ اور ون ٹی سپون ہی بہت بھر کے میں نے اس میں گھٹائی پاورڈر ڈالا ہے یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو میں ڈال لیے اور ون ٹی بل سپون بھر کے ہی میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ کا ڈالا ہے اب میں اس کو کوکر کو بند کر کے رکھ دوں گی اور جتنی دیر میں ڈال گلتی ہے آپ اتنی دیر کے لئے رکھئے گا میں 5 سے 6 منٹ کے لئے رکھوں گی اور اتنی دیر میں ہی یہ ڈال گل جائے گی اب پریشر ریلیز ہونے کے بعد میں نے کھولا ہے تو یہ ڈال ہماری گل چکی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو ایک دوسری پدھیلی میں ٹرانسفر کر دوں گی تھوڑی سی دیر میں اسے 2 سے 3 بوائل آنے تک مزید پکاؤں گی اپنی مرضی کی کنسسٹنسی آنے تک تھوڑا سا میں اس کو اور پکاؤں گی اب میں نے بھگار کے لئے پین گرم کر کے اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبلے سپون گی ڈالا ہے میں تھوڑا سا مکھن بھی ڈال رہی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ خالی کوکنگ آئل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس سے بھی ترکتہ یار کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر ایک درمیانی سائز کی پیاز جو ہے وہ سلائس کر کے ڈالی ہے اور اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹی سپون زیرہ ڈالوں گی اور 6 سے 7 آپ سابت لال مرچیں ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اپنے حساب سے جتنے بھی آپ نے ڈالنے ہوں اب یہ دانیں تھوڑی سی بادی ہوتی ہیں اس لئے میں 2 انچ کا ٹکڑا درک کا سلائس میں کٹ کر کے وہ بھی ڈالوں گی میں نے پیساوہ بھی پیس بھی ڈالا ہے اور اب میں بھگار میں بھی ڈال رہی ہوں اور 3 سے 4 جتنے بھی آپ کو پسند ہوں ہری مرچیں بھی سپلٹ کر کے بیچ میں سے میں نے ڈالی ہے گرمیوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈال چاوال سب کی ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور اسکول کے زمانے میں بھی جب ہم گھر بھی جاتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ بس گھر میں ڈال چاوال ہی پکا وہ ہو اور وہ ہی لنچ میں ملے یہ ہم ساتھ میں چاوال بھی بوائل کر رہے ہیں یہ دیکھیں مزیدار سا تڑکہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو ہم نے اس کے تڑکہ لگا دیا ہے لوگ مسالے بھون کے ٹیماتر پیاس کے ساتھ بھی مسالے ڈال کے بھون کے بناتے ہیں لیکن یہ ایک جھٹ پٹسی آسان سی ریسپی ہے اور اس سے بھی بہت مزیدار بنتی ہے اس طرح سے بھی آپ بنا کر دیکھئے گا گرمیوں کے دنوں میں بہت اچھی ریسپی ہے ساتھ سلاد اور اچار چاوال کے ساتھ بہت مزیدار بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے بھی ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی کامنٹس باکس میں آپ اپنے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں چینل کو مزید بہتر بنانے کے لئے اسی طرح اچھی ریسپیز آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی